نمسکار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہے ایکس را آفیسر اینکے سود صاحب سود صاحب سب سے پہلے آپ کا سواغت ہے جاہد نمسکار جاہد پانڈے جی سود صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جب سے چناؤ ہوئے اس کے بعد پتہ نہیں کئی چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں میں نے کچھ اتر پردیش میں بھی ایک ایسی گھٹنا ہوئی تھی ابھی ایک دو دن پہلے گھنڈا گردی سامنے آئی تھی کیونکہ سماجوازی پارٹی کی زیادہ سیٹیں آ گئی اس بار اس لیے شاید گھنڈوں کی حسنے بلند ہو گئے وہاں آپ نے دیکھا ممبئی میں ایک گھٹنا سامنے آتی ہے جس میں دیکھا کہ روینا ٹنڈن پر بھی اٹیک ہوتا ہے اور کل جو ہے چنڈیگاڑ ائرپورٹ پر نو نرواچت سانسد کنگنا رناؤت جو کی منڈی سے ہیمانچل پردیش کے سانسد چنی گئی ہے وہ ائرپورٹ سے گزرتی ہیں چنڈیگاڑ ائرپورٹ سے تو ان کو ایک مہلا اور وہ کوئی مطلب ایسا ویسا نہیں وہ سی آئی ایس ایف کی مہلا افیسر جس کی ذمہ داری ائرپورٹ کی سرکشہ کی ہے اس نے ہماکت کرتے ہوئے کنگنا رناؤت کو تھپڑ مارا اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا سر یہ کتنی بڑی گھٹنا ہے یہ ائرپورٹ کی آنطرک سرکشہ کا ماملہ بھی ہے اس کو ہم دیش کی سرکشہ سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو مہلا ہے جس نے تھپڑ مارا ہے ایک ریسپونسبل پوزیشن پر رہ کر بھی اس نے ایک مہلا سانسط کو تھپڑ مارا اور وہ بتا رہی تھی کہ اس کی جو ماں ہے وہ کسان آندولن میں شامل تھی تو کنگنا سے وہ اس لئے ناراج تھی کیونکہ اس نے یہ کہا یہ جو مہلا ہے یہ سو سور پر دیکھ کر یہاں لاکر بٹھائی گئی ہیں اور سر کسان آندولن کو تو پیچھے سے کنیڈا سے بھی سمرتن تھا کھالیستان کا بھی سمرتن تھا اتنی گمبیر گھٹنا ہے یہ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیوں ہوا ایسا دیکھیں بڑی سیریس یشو ہے اور گوربٹ یا سی ایسے اس کو لائٹ نہیں لے گی بلکل بھی اور یہ جو لیڈی ہے یہ اس کو فریسکنگ کر رہی تھی مطلب جب کوئی جاتا ہے پلین میں چڑھتا ہے تو فریسکنگ ہوتی ہے لڑکیوں کے الگ کیابیر میں لڑک آدمیوں کے اوپن ہوتی ہے تو اس ٹائم میں اس نے کنگر نوٹ سے مشکل کیا اور کنگر نوٹ نے اس چیز کی کمٹرین کی جو صرف دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور یہ لڑکی وہاں سے نکل کے آئی اور اس نے اوپن لی ایڈمیٹ کیا کہ میں نے اس کو اس لیے با رہا ہے کہ اس نے میری ماں کے بارے میں کچھ کہا تھا جنرل بات کی تھی کنگر نوٹ نے یہاں پہ سو سو روپے لاکر کے لوگ کو بٹھایا گیا کوئی غلط بات تو کی نہیں اس نے اور اس نے اپنی پوزیشن کے اوپر اس کا مسیوس کیا اور اس پہ اٹیک کر دیا دیکھیں جو یہ فورس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہت رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ بس بہیر نہ کریں کسی کو بس ٹریٹ نہ کریں اور جو سی ایس ایف کے لوگ ہیں یہ پہلے صرف ہمارے جو اندرسیل یونٹ سے ان کو دیکھا کرتے تھے بعد میں گورنمنٹ نے ان کو اور جار رسپونسیبیلٹی لے دی ائرپورٹس کو منیج کرنے کی فوراں بھی جاتے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کا کام بھی دیکھتے ہیں اور اس لیڈی نے اب کنگر پر اٹیک کیا ہے اور اس اسیو پہ کہ انہوں نے جنرل بات کی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے کے ساتھ مدولوں میں ان کو دس سو سو روپے لے کے پٹھایا گیا تھا کوئی غلط بات نہیں ہے بلکو ٹھیک بات ہے سچائی بھی ہے اس کے اندر بہت سے لوگ اسی طریقے سے آئے تھے کئی شراب پیلا کر کے رائے گیا تھے کسی کسی طریقے سے رائے گیا تھا تو یہ جو ساری بات کی گئی ہے اس کے اوپر اب ضرور ایک اس کا سنگیال لیا جائے گا اور اس لیڈی کو سسپینڈ کر دیا گیا یہ ایک بیسی پروسیجر ہے اور اب سسپینڈ کرنے کے بعد اس لیڈی کے خلاف دسپریلی ایکشن سٹارٹ ہوگا کیونکہ اگر کوئی فورس کا آدمی کسی کے ساتھ مزبیو کرتا ہے اگر دوسرا بھی کرتا تو بھی اس ایسیو کو نوملی بھی آیا جاتا اور اب جس طریقے سے اس نے اپنی سپینڈ کر دیا گیا اب دیکھئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کو ڈسمیش کیوں نہیں کیا گیا دیکھئے اس کیسے میں ڈسمیش نہیں کہہ جاتا کیونکہ یہ گولمنٹ سرمنٹ ہے اس کے لیے سٹ پروسیجرز بنے اس کو پہلے سسپینڈ کیا گیا سسپینڈ کرنے کے بعد اس لیڈی کے اوپر ایک اس کو نوٹس دیا جائے گا اس کے ایکسپینیشن مانی جائے گی کیونکہ سب کو پراپر چانس دیا جاتا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ لیٹر میں تم نے ایسا کیوں کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہ نہیں کرے گی پھر بات ہے جس طریقے سے اس لیڈی نے یہاں پہ بولنا شروع کر دیا ہے اس نے اپنا جو ڈسمیشن ہے یہ اپنا جو ڈسمیشن ہے اس کو لکھ دیا ہے اگر یہاں پہ کچھ بولتی نہ تو کچھ اور ایشو ہو جاتا اب دیکھیں دوسرے بات ہے کہ یہاں پہ ان کو پہلے تو سسپینڈ کیا گیا پھر اس کو ایک شو عوضہ نورتیسی کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اس کے بعد اس کی انکواری کی جائے گی انڈرر روز ٹوہنڈرڈ ایلیوند ویڈینڈر سے پہلے تو ویڈینڈر سے اور اس کے بعد پہلے پر انکواری کی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے خلاف بیٹنس بھی ہوں گی مساریات کے لوگ کھڑے انہوں نے بھی اس کی بات تو نہیں ہے اور جب بیٹنس دے گئے تو ڈسمیشنل ہو جائے گا اور اس جس کے اندر آرٹیکل 311 2B جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ انکواری پاسیبل نہیں ہے جیسے کوئی فارنر کم ٹرین کر دے اور بھاہر چلا گیا اور اس کے اوپر پہلے بھی ایسے چارج سکتے ہیں جیسے کچھ ٹیٹیز کے خلاف ایسا کیس ہوتا ہے کہ مس بیہو کرتے ہیں جب یہ ٹرین کے اندر ٹیول کرتے ہیں اور تیسرا جو آرٹیکل لگتا ہے وہ لگتا ہے 311 2C یہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا انگل کہ اگر کسی کے خلاف ایسا چاہی لگایا جائے کہ وہاں پہ انکواری کرنی پاسیبل نہیں ہے انڈر سیکیورٹی ایش تو اس کو رسمس کیا جاتا ہے وداوٹ انکواری اور اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی نا سپریم کورٹ سنتا ہے نا کوئی اور ہو سکتا ہے اور دیکھئے ایک بڑا ایمپورٹن ڈیشو ہے ایک تو کسان اندول جس کے پیچھے کھلے ساری تھے جس کے پیچھے کوئی فارنر ایجنس بھی لگی ہوئی تھی اب آپ وہاں بیٹھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ نومل سیٹی تھے نہ آپ یہاں پہ پر پروٹیس بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پیسہ بھی دیا گیا کچھ لو اور اس کے اندر اس کو کوئی راہت نہیں میلے گی کہیں سے بھی دسمسل ہوگا لیکن ایک بات میں آپ کو اس کا جو دسمسل ہوگا اس کے پیچھے کچھ جو کسان اندولن کے لوگ ہیں یا کچھ خلستانی ہے اس کو فنڈ دے کے سپورٹ کرے گی لیکن گورنمنٹ ایسے لوگوں کو اپنی ایجنس کے اندر رکھ نہیں سکتی جب اندرہ گاندی جب 1984 کا ایک اٹیک ہویا تھا یعنی کہ جب امنی سرگے پر اٹیک گیا گیا تھا اس کے بعد اندرہ گاندی کے گھر پر کچھ سکھ تھے سیکیورٹی کے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی نے کہا جی میں ان کو نہیں ہٹا ہوں گی کیونکہ میں کسی کو اس ٹائپ کے امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ اس ٹائم پر کوئی سکھ ہے کوئی ہندو اس پر ڈیفرینشیٹ نہیں کروں گی تو ان کو رکھا گیا ایک ہمارے اور سینئر آفیسر ہوتے جو سکھ تھے ڈیفرینشیٹ نہیں کروں گی تو اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی کے اندرہ گاندی بچے ہی نہیں لیکن کہتے ہیں مجھے سر پرابلم یہ تھی میں کہ اس کو بتاؤں کی میں سکھتا تو اس نے سکھوں کے ساتھ کچھ ریسکلویشن بھی چل رہا تھا اور اندرہ گھردی کے بعد میں ہتیا کر دی گئے ان دونوں کے دورہ اب دیکھیں جس آدمی نے ہتیا کی اندرہ گھردی کے بیان سے اس کا بیٹا اب ایمپی بن کے آگے اور دوسری طرف اب جو پنجاب کا جو کھلستان کے ایشو اٹھا رہا تھا دفرگوڑی جیل کندر بند تھا تو پنجاب کے اندر جو سیچوشن ہے وہ نومل نہیں ہے اب نومل سیچوشن ہے اور اب یہ ریڈی اس کو ڈسمیس کیا جائے گا انکاری کے بعد لیکن اس کو پیچھے سے سپورٹ ملے گی اس کا فادر بھی ایک سٹیٹمنٹ دے رہا تھا میں سن رہا تھا میڈیا سے بات کر رہا تھا کہتے ہیں جب ہر پر دو دو کوڑی کے لوگ ایمپی بن کے آ جائیں بھئی تمہاری کیا اوقات ہے تمہاری لڑکی کی کیا اوقات ہے تمہاری لڑکی صرف کانسٹیبر یا ہیٹ کانسٹیبر ہے سیسے کے اندر کوئی تمہاری بڑی اوقات نہیں ہے پر تم دوسروں کہتے ہیں دو دو کوڑی کے لوگ یہ جس کو کام دیا گیا ہے سیکیورٹی کا یہ سیکیورٹی بریچ کیا ہے اس نے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اور زیادہ سٹرکٹ ایکشن دے ہو سکتا ہے اس کو جیل بھی بھی بھیجیا جائے ڈیرلیکشن آف ڈیوٹیز اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کو میسیوس کیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل بلکل تو ایک بات اور ہے سورج صاحب یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیکیورٹی رسک ہے اس طرح سے آپ کسی سانسط پر اٹیک کر دیتے ہیں آپ سوچئے آپ نے اندرہ گاندھی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی تھی ان کا جس پرکار اساسینیشن ہوگا تھا اس کی بات بتائی آپ نے ان کے باڈی گارڈ نہیں ان پر گولیاں چلائی تھی اور ان میں سے ایک بیاند سنگھ کا جس کا بیٹا اب سانسط بن گیا ہے پنجاب میں یہ محلہ جو سی آئی اے سکتی تھی ان کے پاس تو ہتھیار بھی ہوتے ہیں اس نے تو تھپڑ مارا اگر سوچئے اس کے پاس تو ہتھیار بھی تھا نا ہتھیار بھی ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس تو یہ کچھ بھی کر سکتی تھی یہ کتنا گمبیر مام گا ہے سر اور سنیے ایک چیزے اور بتاؤں ہوں آپ کو دیکھئے ایک منٹ میں یہ دیکھ رہا تھا اس کے سمرت میں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس کو فیور کیا جا رہا ہے اس کے سمرتھن میں سوشل میڈیا میں ٹویٹ ہونے لگے ہیں اور دھرو براتھی جیسے لوگ جس کو آپ جانتے ہیں کہ جو جرمنی میں رہتا ہے جس نے پتہ نہیں کتنے خراب ٹویٹ کیے بھارت کے بارے میں بہت ہی یہاں کے چناؤں کو پروفاویٹ کرنے کی کوشش کیا اپنے ٹویٹ سے اس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے کہا کہ آپ نے گلت نہیں کیا دوسرا سانسد ہے وہ تنجھ کر رہا ہے وہ سرکاسٹک میں میں کہہ رہا ہے اس کا میں نے ٹویٹ دیکھا تھا وہ کہتا ہے بھی جو سانسد ہے ان کو سرکشہ دی جائے ان کو کو خطرہ ہے ان کو کبھی بھی کوئی تھپڑ مار سکتا ہے آپ اس پر کیا کہیں باتتمیز لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بی جے بی اس نے پر ڈاؤنے لے کے ناؤٹ نہیں ہے بی جے بی دوبارہ پاور میں آ رہی ہے موڈی آ رہے ہیں اور موڈی ایک غیل شہر کی طرح کام کرے گے اسی لاکھ اسی کروڑ لوگوں کو انہوں نے فری راشن دیا اور موڈی کہتے تھے کی میرا سب کا سب کا سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا موڈی کو چینج کریں گے سپیشلی جو منورٹی کے لوگ ہیں جس طریقے سے ان کا behavior ہے جس طریقے سے انہوں نے بی جے پی کو vote نہیں دی یہ نہیں کہ آپ پیسہ دے رہے تو آپ کو vote ملے جس طریقے سے وہ بی جے پی کو criticize کر رہے ہیں موڈی کو اپنی policy سوچنا پڑے گا لیکن موڈی آ رہے ہیں موڈی آ گئے موڈی سٹیٹ پہ بیٹھیں گے موڈی سنبھال لے گے اور یہ دوسری بات ساتھ کرتے ہیں یوگی کی یوگی جو لوس کیے اپنی وجہ سے نہیں لوس کیے ان کے جو ساتھ کر رہے تھے الیکشن انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی دی جس کو opposition نے exploit کر لیا اور یہاں پہ لوگ ڈھمیت ہو گئے ڈھمیت ہو گئے جو لوگ تھے گریب لوگ تھے جب شروع کاس کے لوگ تھے وہ ڈھمیت ہو گئے اور دیسے میں نے کہا کہ بی جے پی کسی طرح فیک ڈلتی تھی اگر بائیواتی کو ساتھ پھر آ لیا ہوتا یہ یوگی کا کام نہیں تھا یہ نڈہ کا کام تھا اگر بائیواتی ساتھ ہوتی تو یہ سٹیٹویشن نہ ہوتی صرف پانچ سٹیٹوں کی باتیں یہ یوپی کے اندر ستر سے جیدہ سٹیٹے لے کے جاتے چالیس سٹیٹوں کا نقصان کرا لیا ایک چھوٹے سی ایسیو پر ایک ان کا جو ایمپی ہے جو الیکشن لٹر تھا اس کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور یہ ایک کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کی موڈی سٹیپے موڈی کی دوسر چار سو چالیس سٹیٹے آئی ہے کانگریس کی نینیانوے سٹیٹے آئی ہے اور اگر اب بات کرتے ہیں امادی پارٹی کی ان کو صرف چار سانسد آئیں اور چار سانسد ان کے باہر ہیں چار ان کے جیل کے اندر ہیں اور یہ جو لوگ جیسے بیٹھے ہیں سنجھے سنگھے جیسے بتمیز نہائیتی میں کیا ہوں کہ کالیاں دیتی ہے پر کوئی شرم آتی ان کے خلاف بھائیتی خود بھی سانسد ہے تو کیجیوال کو تھپڑ پڑے ہیں کئی بات کیونہ بولتا ہی ہے اور ان کو بڑی بھاری گلتی ہے کہ بی جی پی سٹیم پہ ہار گیا ہے بی جی پی ہاری نہیں ہے بی جی پی جیتی ہے اور بی جی پی کا جس طریقے سے پی آب اوڈی کے آپ کے نتیش کمار نے ان کے پیر چھوئے عزت ہے ان کی کیونکہ پی آب اوڈی کے ساتھ بہت لوگوں نے غلط کیا ہے پی اوڈی پھر بھی کسی سے وینجا سے لیتے ہیں ہاں بلکل بلکل سب دیکھئے ایک چیز اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا میں جب تھوڑا سا اسی مدے پر آپ کو لیا تھا ہوں جو کنگنا راناؤس سے جڑا ہوا ہے میں آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ابھی لیٹیسٹ ہی وائرل ہے اس میں دیکھتی ہے ایک طرف آپ دیکھئے کسان آندولن کو پھر سے گرمانے کی کوشش کی جو جو تھپڑ مارا گیا ہے سر اس میں کسان آندولن کا ذکر ہے تو کئی نہ کئی پھر سے کئی نہ کئی اس آندولن کو ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے کنیڈا کے بینکور میں جو انڈین کاؤنسلیٹ ہے اس کے باہر انڈین فلیک کو چلایا گیا ہے یہ گھٹنا کل کی ہے اب دیکھیں کنیڈا کے پرائیمنٹ سے کہتے ہیں کنیڈا گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم سے انڈیا کو نمبر ٹو پر سیٹ ہے پہلا چائنہ دوسرا انڈیا تیسرا رشیہ جبکہ یہ انڈیا کے اندر انڈیا ہوتے ہیں انڈیا وہاں پہ انڈیا نہیں ہے اور انڈیا کو اسٹم پہ جو الیکشن ہوئے اس کے اندر چار کنٹریز کے نام آ رہے ہیں یو ایس کے سی آئی ہے چائنہ کی انٹیلینس کنیڈا وہ پورا انڈیوال تھا پنجاب کے اندر بہت سے پیسے بھیجے کنیڈیان گورنمنٹ نے وہاں پہ پنجاب کے اندر انڈینس کرنے کے لیے اور چوتھا ہے پاکستان اور سب سے پہلے پی اے موڈی پاور میں آتے ہی بطلہ لیں گے پاکستان سے کیونکہ پاکستان کو توڑنا ہی پڑے گا چھوڑ نہیں سکتے انڈرا گاڈی نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے 1971 میں اور بڑی عجزت سے ان کے 93000 سولجر کو واپس کر دیا تھا کیونکہ پریشان تو کرنے سکتے اور ان کی پورا دھیان رکھا جنے با کنیڈنشن کے حساب تھے اور ان کو پڑی عجزت سے واپس بھی بھائی دیا اور اس کے بعد پاکستان بھائی نہیں آتا 45 سال تک پاکستان انڈیا کے اندر ٹرزم کرتا تھا اس کے بعد اور اب پاکستان کو کنٹرول کر لیا لیکن جب الیکشن سے پہلے بھی پاکستان نے کشمیر کے اندر کچھ ٹرزم کیے تھے اور اب انڈین گورنمنٹ کو من بنا لیا کہ بلوچستان کا جو اس کو ختم کر دیا جائے گا بلوچستان کو انڈیپینڈ کر دیا جائے گا انڈیا اس کے اندر پورے تلکے سے جھوڑ لگائے گا انڈیا کو صرف ان کو تھوڑے پیسے دینے کچھ بلوچستان دینے دو بلوچستان دینے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بلوچی ہیں وہ پاکستان کی دھجیں اڑا کے رکھ دیں گے اور اب پاکستان کا توڑنا پہلی پریورٹی ہے کیونکہ جو خلستان ہے یا کسان اندولان ہے اس کے بیوچے بھی پاکستان انڈول ہے گناڈا کے ساتھ تو اس کو ایک چھٹکا دینا پاکستان کو یعنی کہ پاکستان کو توڑنے کے سوائے انڈیا کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں ہے تب ہی ہم عزت سے رہ سکیں گے اور ایک موڈی کا ایجنڈا بھی تھا جب دوزار سولہ میں انہوں نے لال کے لیے سکھا تھا کہ بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ کرانے کا دوزار چودہ میں دوزار چودہ میں بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ کرانے کا ہمارا ایجنڈا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دس سال کے بعد اس ایجنڈے کے اوپر کام کریں گے اور یہ جو ساپ لوٹر ہے پاکستان ساپ ہے یہاں پہ اس کا جو تھن ہے اس کو کچل دیں گے یہ بہت ضروری بھی ہے اور ہم کو پاکستان کے اندر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جب پاکستان انڈیا کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے ٹیلیس بھیج سکتا ہے کشمیر کے اندر بھیج سکتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ایک چھوٹا سا کام کریں بلوچی کو ہیلپ کریں بلوچی باقی کام اپنے آپ کر دیں گے پاکستان کی آرمی ڈربوک آرمی ہے ان کے اوپر پہلے بھی ٹی ٹی بھی نے اٹیک کر رکھا بلوچی نے اٹیک کر رکھا پیوکی کے لوگ بھی پاکستان سے پریشان ہیں تو پاکستان کا صفایہ ہونا اسٹن پر نہائید ضروری ہے اور لوگوں کی اٹینشن بھی ڈیوٹ ہو جائے گی اس نے ایشو کے اوپر اور کسان اندولن یا باقی جو خلستان کا ایشو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لئے دب جائے گا بلکل ٹھیک کاثر آپ نے اور یہ جس پرکار یہ گھٹنا ہوئی ہے اس میں کیونکہ کسان اندولن کا ذکر ہے جس کو پیچھے سے بیکنگ تھے کینیڈا سے پاکستان سے سی آئی اے سے یہ سب ایلیمنٹ ہے اور ان کو کچلنا بہت ضروری ہے لیکن یہ جو گھٹنا ہوئی ہے ایرپورٹ میں بڑی دربا کی پورڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو سیریسلی بلکل نہیں لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے اس کو بہت زیادہ سیریسلی لینا چاہیے گمبیرتہ سے لیں اور ایسے تب تجھو کی ذمہ دار ایسے جو عدھکاری ہیں جو ذمہ دار پدوں پر بیٹنگ ہوئے ان کے خلاف بہت سخت ایکشن ہمارا چاہیے بہت دیکھیں پانڈے سر ایسا ہے آپ کو یہ گھڑی کلیر بہت بتا دوں کہ یہاں پہ کوئی لینینسی نہیں ہوتی جو فورسز کے اندار ایکشن ہوتا ہے میں کرنل کو جانتا ہوں کرنل کے ایک سپائی سو رہا تھا اس کو گستہ آگیا کہ تیرے کو ہم نے ایمپورٹن ڈیوٹی پہ لگایا اور اس نے سپائی کی جو شرٹ کو پکڑ کے حکما دیا کرنل کی پرموشن روک دی گئی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں یا سیکیورٹی کے ایجنسیز ہیں وہاں پہ کوئی لینینسی نہیں ہوتی اور سپیشلی جو یونیو فرم پہنے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی لینینسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب ایسے لوگوں کو ڈیسپس کیا جائے گا انگواری کے بعد تکیس پیشل انگواری کے بات ہوگا تو یہ اپنی ساری فیسلی کھو دیں گے لوگری تبھی کرنے آیا کہ یہاں پہ فیسلی بل رہی ہے پری رشن ملتا ہے پری باکی چیزیں ملتی ہیں اور ان کو بہت سا دوسری فیسلی ملتی ہیں اور یہ اس کا ڈیسپسل کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ نہ تو ایجنسی چھوڑیں گے اس کے اندر کسی کے انوالمنٹ کی ضرورتی کہ گوروڑ اس کے اندر سیریس ہوگی یہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہے جو چیف ہے چیف ہے یا ان کے سینے لوگ ہیں وہ اس چیز کا پورا خیال رکھیں گے اور کوئی لینیسی نہیں ہوگی سٹیڈی کے اوکر ہاں یہ ضرور ہے اس کو بعد میں پیسہ مل جائے گا دوسروں کی طرف سے لیکن نوکری گئی یونی فرم کی رضت ہوتی ہے اس نے اپنی رضت کو دی یونی فرم کی حزت کو دی تو اس پہ کوئی چندہ کی بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف فیرائل کی جائے اور اس کو ارس کر کے جیل میں یہ بھی بلکل ٹھیک آپ نے بلکل ہم بھی امیت کرتے ہیں کہ کاروائی ہو اور کاروائی ہوتی دیکھنی چاہئے ضروری ہے کیونکہ یہ دیش کی آنطرک سرکشہ کو بھی خطرہ ہے نوشکا شکریہ باتو موسیقی